اسلام علیکم دوستو کیا چلا ٹھیک ہے تو ایک بھئی دوبارہ سے آ چکے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ میں تو جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی کلاس کے اندر کہا تھا آپ کو کہ ہم زی موڈل کی کلاس آگے سے ہم کنورٹنگی کلاس لگائیں گے اگلی اور ابھی فائرینڈ آ چکے میں سامنے 3D موڈل ہے تو ابھی 3D موڈل آپ کو اس طرح کا ملے گا یا آپ کو سرکل اس کے اردگید ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم سرکل وغیرہ بھی آگے جا کے ڈیلیر کریں گے پہلے ہم کچھ تھوڑی سی چیزیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہم دیکھ لکھتے ہیں پہلی بات یہ دیکھیں اس کے جو ٹائر ہیں آپ کو تین ٹائر نہیں دیکھیں گے گاڑی کے صرف ایک ٹائر ہے جو پرنٹ لیفٹ ٹائر ہے یہ ٹائر لگنا ہی چاہیے پیچھے والے ٹائر نہیں ہونے چاہیے ایک ہی ٹائر ہوتا ہے اس کے اندر جب ہم کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کی اگلی چیز یہ کہ آپ کو یہ سارے پارٹس دیکھ رہے ہیں ٹیک ہے ان کو آپ کچھ بھی بول لیں حال کوئی بندہ اپنے ہی نام دی رہتا ہے ان کو کوئی گروپنگ کا نام دیتا ہے کچھ بھی نام دی رہتا ہے بس یہ پارٹس ہیں سارے ٹائی کے تو ابھی ان کی پارٹس کی فائلیں ہیں جن کو ہم ایڈڈ کریں گے مطلب ایڈڈ کرتے ہیں یہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ ٹیڈی موڈل اندر ایک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیڈی موڈل ایک تو پہلے سے ہمیں جیڈہ فائل کے حساب سے نہیں ملتا ٹھیک ہے ہم اس کے ڈور بھی الگ سے الگ کرنے پڑتے ہیں ڈیٹیچ کرنے پڑتے ہیں اس کی جو جو مطلب بونٹ ہے بگی ہے اس طرح جو ٹرنک بگا یہ چیزوں کو ہمیں جانا باری باری سب کچھ ہمیں ڈیٹیچ کرنا پڑتا ہے اٹیچنگ کرنے پڑتی ہے تو اس کے اندر کافی اس کے اندر آپ کو آسانی ہوتی ہے اب آسانی کیا ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے کہ دروازہ ایک سائیڈ پہ ہوگا اور اس کے جو ہوتے ہیں ایک ایک شیشہ ایک ایک گلاس ہر چیز اس کی جانا علا جلگ پارٹ کے اندر ہوتی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت آسان کام ہوتا ہے صرف آپ کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے اور اٹیچ کرنا کچھ جارہ کچھ مطلب مشکل کام نہیں ہے یہ دو کلپ کے باہر ہوتی ہے بس اب جو اگلی چیز کی طرف ہم نے بڑھنا ہے وہ اگلی چیز ہے میٹیریل میٹیریل کے اندر میں آپ کو ابھی جا کر دکھاتا ہوں یہاں سب میٹیل میں اب دیکھیں اس ٹری ڈی موڈل کے اندر صرف ایک ہی ہے یہ میٹیل ٹھیک ہے ڈیفالٹ میٹیل بس اس کے علاوہ کوئی میٹیل نہیں ہے اس کے اندر زیادہ تر جو ٹری ڈی موڈل ہوتے ہیں جو ہم ٹری ڈی سے آئے ہوتے ہیں یا ڈیزائر ایفیکس آئے ہوتے ہیں آپ ان کے اندر آپ کو صرف میٹیل بھرنا ہوتا ہے جیسے آپ ان کے اندر بھرتے ہیں آٹومیٹک وہ اپنی جگہوں کے اوپر جا کے اپلائے ہو جاتے ہیں لیکن اس ٹری ڈی موڈل کے اندر یہ نہیں ہے میں یہ آپ کو خود کر کے رکھوں گا کہ یہ اپنے کیسے میٹیل چڑھانے تھا تاکہ جن کے پاس مطلب اس طرح ملے تو ان کو اس آسانی ہو جائے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں یہ ابھی جو اس کا جو سرکل اس کے اوپر بنا اس کو ہم پہلے ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ سیمپل جائے چاگے ڈلیٹ کر دے چیز ڈلیٹ ہوگی بس اب گاڑی کا ٹری ڈی موڈل مارے سامنے آگے یہ خیال کرنا کہ جو سرکل جب ڈلیٹ کرتے ہیں وہ اوپر سے سرکل کرنا کیونکہ گاڑی کی کسی چیز کو سلیکٹ ہوگا تو گاڑی کی کوئی چیز ہو جائے گی تو ابھی انٹیریر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے خود چھوڑی سے لو اٹھائی تھی کیونکہ جو ہائی گاڑی ہوتی نا ہائی ان کے اندر ایساس دن آجاتا ہے کہ اگر آپ کو میں وہ دے رہتا تو آپ کا آؤٹ آف میموری آجاتا تو آپ کا کسی موڈل کریش کر جاتا تو مجھے تو پتہ ہے کیسے مینیج کرتے ہیں آگے جا کے سب کچھ سیکھ رہیں گے مطلب آگے آگے سب کچھ سیکھیں گے سائز کی گاڑی اگر ہم دون لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی ایڈون کی حساب سے پھر ہم کر لیں گے اس کی ایڈون بھی آجائے گی اس کے لئے ہم چلتے ہیں ابھی فائیو موڈ کے اوپر تو ابھی ہم آ چکے ہیں جیڈا فائیو موڈ کے اوپر ابھی ہم نے یہاں پر سرچ کر لینے نسان کی گاڑی ہے تو یہ اس طرح سے صحیح آجائے گا مطلب اسی حساب سے گاڑی کوئی آجائے گی تو اسی کو دیکھ لیں گے تو ابھی یہاں پہ کچھ جیٹی آر سکائلائن گاڑیاں شو ہو رہی ہیں لیکن ہم چھوڑا نیچے آئے لیں گے کوئی دوسری گاڑی یہ بہت گاڑیاں ہیں اب یہاں پہ کوئی تنکے اٹھا لیں گے تو مجھے یہاں پہ بھی کوئی جیڈا فائیو موڈ کے پر تو نسان نہیں ملی مجھے تو میں کہہ گیا میں جیٹین سائیڈ کے اوپر آگیا تو اس کا گاڑی میں ڈاؤلوڈ کرنے لگوں میں اس سے ملتی دلتی ہے تو یہ اپنے کام آسکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا لنک آپ کو ملے گا تو آپ یہاں سے گاڑی کو ڈاؤلوڈ کر لیں ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو ڈاؤلوڈ کر لیں گا ہم نے گاڑی ڈاؤلوڈ کر لی ہے تو اب ہم نے کہہ کرنا ہے اس گاڑی کو ہم نے کھول دینا یہ ریپلیس بھی ہے تو اس وقت سے ہمیں جو نا اس کو ایڈ اون سے ہم نے وہ نہیں کرنا جو لوگ فائلیں ہوتی ہے نا وہ ان لوگ نہیں کرنی اس کی اٹھائیں گے اٹھا کے سیمپل امپورٹ کر لیں گے تو ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر اب اس کا کام نہیں اب اس کو ونڈر کو بے شخص بند کر دے جب نکال ہے ہمارا کام ہے اب یہاں سے امپورٹ کر لیں اب میں جو ڈیسٹوپ کے پر جہاں فائلیں نکال لیتے ہیں وہاں سے میں فائلیں میں اٹھا لوں گا ساری یہاں سے ہم نے اس کی ہماری گاڑی آ چکی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ آئی کہاں پہ ہے تو یہ ہی ہوگی کیونکہ وہ گاڑی کا سائز چھوٹا ہے اور اس گاڑی کا سائز بہت سارا بڑا ہے ابھی گاڑی ہماری امپورٹ میں نے سائز ڈھونڈ لیا ہے تو اب ہم نے کہا کرنا اس گاڑی کو اس کے حساب سے لگا دینا مطلب اس کی مٹیرلنگ کو اس کو پر گورنا کریں اس کو چھوڑے آنے صرف اس کا سائز لینا ہے اور اس کی آئڈون کا ساتھ سے وہ سارا کچھ دیکھنا وہ آپ نے دیکھ لیں گے وہ آپ کو ساب بعد میں پتہ لگ جائے گا جو بھی سارا سین ہے دیکھو گاڑی یہ اس کا سائز دیکھو اور اس گاڑی کا سائز دیکھ لو اپنے والی اب اپنے والی گاڑی کو ہم نے کہا کرنا ہے پہلے سلیٹ کر لینا اب اس کو سلیٹ کرنے سے پہلے ہم نے جو اندر کی جو گاڑی ابھی ہم نے جیڈی اپورٹ کی ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے ہائیڈ کر لینا اس کے بعد اس کو پورا سلیٹ کر لیتے ہیں ایک باری میں اب سلیٹ ہوگی ہے اب اس کو ہم نے کہا دینا سکیل پر آپ دیکھ سکتا ہے یہ ایکس وائی زی لکھیں یہ جس طرح سے آپ ایکس اور وائی کے پر رکھیں گے تو یہ مطلب ہر ایکس کا لگ سکیل کرنے کا لگ اس کا انداز ہے وائی کا لگ انداز ہے اور زیڈ کا لگ انداز ہے تو اسی صاحب سے آپ دیکھ لینا آپ کا کیمرا کس طرح میں تو بیک کے اوپر کر رہا ہوں تو یہ کیمرا کے ایسا آپ سے یہ ہوتے رہتے ہیں تو ابھی ہم اس کو کر لیں گا سکیل میں نے فیلال ایکس اور وائی کے اوپر رکھا ہوئے اس کو ٹھیک ہے تو ابھی اس کیل کر لیا فائنلی تو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کیا اس گاڑی کو بن کر کے دکھاتا یہ سیونگ لگتا ہے سیونگ کے اوپر سیونگ تو لگتا ہے یہ اس کے لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کام آپ چلا رہے ہیں تو آپ کی لائیڈ بند ہو جاتی ہے آپ کا پی سی بند ہو جاتا ہے کسی بند ہو جاتا ہے تو آپ کا جو کام ہے وہ ضائع نہ جائے اس وجہ سے جانب اس کے لئے ہوتا ہے جب اوپن فائل لوکیشن پہ جائیں گے جو فائل لوکیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ آپ کو آٹا فائل کے مطلب آٹا سیو کے نام سے آپ کو دیکھے جائے گا وہ اوپن کریں گے تو آپ کی چیز اوپن ہو جائے گی وہیں سے جیسے ہوتی ہے اگر یہ بھی کسی کو سیکھنا ہو تو یہ بھی میں بتا دوں گا اس کا مصرح نہیں ہے تو ابھی یہ سیونگ کیسی پوری ہوتے تو کام آگے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے ری سائز کیا مطلب گاڑی کو ری سائز کر لیا ہے اور بلکل پر فیکٹ جو گاڑی تھی اس کی جگہ میں نے اس کو ڈال دیا اب بھی ہم کہہ لیں گے جو گاڑی جی ڈے فائلی گاڑی اس کو ہارڈ کر دیتے ہیں آپ سائز دونوں کا سیم ہو گیا ہے اب ہم اپنی گاڑی کو پر آگے کام سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم نے پہلے چیک کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے پہلے چیک کر رہے ہیں یہ نہیں ہے میں نے بھی چیز نہیں کیا اگر نہیں ہوں گے تو ہم اس کو دروازے لگ لگ کریں گے اگر نہیں ہوں گے تو یہ بیسٹ ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازہ تو فرنٹ کا فرنٹ رائٹ دروازہ وہ تو ٹھیک ہے مطلب ڈیٹی اچھا اب اس کے اندر مٹیللنگ ویڈی رائٹ کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا تو مٹیللنگ بھی آگے آنے والی ویڈیوز اس کے اندر ہم سور کریں گے تو ابھی یہ دروازہ کونسا یہ کونسی چیز ہمیں یہ بار بار دیکھنا پڑتا ہے تو فیلال مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ یہ کونسی چیز ہے تو اس کو اگنور مارتے ہیں چھوڑی چھوڑی چیزوں کو بیشک ہم گلیٹ بھی کر دیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کافی فائلیں یہاں پہ خالی نہیں کر رہی ہیں خالی نہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے کیونکہ 3 ڈی موڈل ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کوئی نٹ ہوگا کوئی گاڑی کا یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایک اور دروازہ سامنے ہیں ان کو ہم دروازہ کی جو فائلیں ہیں ان کو رینیم کر کے نا دور کے نام سے رہ دیتے ہیں تاکہ ہمیں جانا آگے آسانی ہو دور ہے کتنے تو ابھی ان ساری چیزوں کو جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا دروازوں کے علاوہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہیڈن ہیں ہمیں ان کے پاس پہنچنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈمی ہے یہ اس کا ہمارا کام ہمارا پر کوئی کام نہیں اس کو آپ ڈلیٹ کر دیں ڈمی ہم اپنی خود بنائیں گے موڈر سے جن کے در کام کریں گے ٹھیک ہے مدہ یہ 3 ڈی موڈل کے اندر بھی ہے انہوں نے دے رکھی ہے کیونکہ یہ مختلف گیموں کے لیے بنتے ہیں 3 ڈی موڈل دوسری گیمز کے اندر یوز کرنے کے لیے آتے ہیں یا تو ایسا ہوا گا نا کہ کوئی گیم ہوگی کوئی موبائل گیم ہوگیا کوئی تو کمپیوٹر گیم ہوگی جس میں سے اٹھایا ہیں انہوں نے اٹھا کے اسی طرح اس کو 3 ڈی موڈل میں کنورٹ کر کے آکے دے دیا اندر پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈمیاں وغیرہ ساتھ آجتی ہیں تو ان کو جنا ابھی ہم ڈلیٹ کر لیتے ہیں یہ سارے ہم نے فائنڈیٹ ہمیں سب کچھ ڈلیٹ کر دیا تو ابھی فائل ہے جو ہمارے سامنے ہیں اب ان کے اندر ہم چھانٹی کر لیں گے کہ بھئی جو ڈورز ہیں وہ مجھے کون کون سی چیزیں ہی ہیں جو اٹیج کرنے والی ہیں دوبارہ سیونگ لگا ہے یہ لگنے لیتے ہیں تب تک بات پوری کرتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ کون سی چیز اٹیج کرنے والی ہے کون سی چیز کو کس طرح سے مینج کرنا ہے سب کچھ ابھی دیکھیں گے اور سیونگ بھی ہوگی چلے ہم ساتھ یہ کون سی ڈور ہے فرنٹ رائٹ ڈور ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا نام چیز کر لیں گے رینم کر کے تو اس کو یہ ہو گیا اب اور بھی نیچے ہی ہیشتہ ہیشتہ ہم اسی طرح لائن سے ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ بیک کا ڈور ہے اس کو بھی ایسے نام کر دیتے ہیں اس کا تو یہ اس طرح سے ساری چیزیں کر کے تو مینج کرنا ہے کچھ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جت کو اٹیج کرنے والی یہ کون سی چیزیں جو ڈیٹیج کرنے والی جو گیم کے لئے گروپنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد گیم ملے جائیں گے ٹھیک ہے ڈمی وغیرہ کلوجین وغیرہ یہ سب کچھ کر کے ٹھیک ہے تو ابھی یہ روف ہے تو اس کو ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں پہلے یہ بوٹ ہے اور اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کر لی ہم نے یہ اس ویسے کاروں تاکہ ہمیں آسانی رہے گی کیونکہ آگے جا کے ہمیں میٹیل اپلائی کرنے تو میں پتا ہوں نہیں ہے کہ کون سی چیز سوچ رہا ہوں کہ مطلب اس کے لئے لائن میں ڈال دیتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں ڈور وغیرہ کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کے انہیں ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں یہ آسانی دے گا آگے جا کے ہم بعد میں ان کو نکال لیں گے پہلے ایسے کر لیتے ہیں اس کو اٹھا رہا ہیں اور یہ جتنے بھی ڈورز ہیں ان کو کنٹرول دبا کے ہم جو نہ اٹھا لیتے ہیں اٹھا کے ہم نے ایک کے ساتھ اس کو ڈال دی ایک ہی فائل کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ اب یہ ڈورز کی فائل ہے اب جب ہم ہمیں ڈور چاہیے ہوگا اس کے اندر کھولیں گے چاروں سامنے آجیں گے تو ہم بعد میں اپنا کام آسانی سکا سکتا ہے یہ چیز ہوجتی ہے کہ دماغ علشتہ نہیں ہے اگر ہم بیچ میں چھوڑ دیں گے ڈور کا نام لکھ کے تو ہم پڑھنا پڑھ جائے گا کبھی یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے تو ابھی ہم اس کے اندر انٹیریر ہے تو ہم اس کو بوٹ کو اپن کریں گے لیکن ہم اس کے بونٹ کو اپن نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو لگا رہیں گے تو مطلب بہت لمبا ٹائم چلے جائے گا اس کو ہم بعد میں سکھیں گے خلال جو اب دوسری فائل ہیں جیسے بمپر کے نیچے کا جو وہ ہے ٹھیک ہے ان کو بمپر کے ساتھ اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے بوٹ کو ہم بوڈی کے ساتھ بوٹ تو مطلب آگی دے گا وہ ٹھیک ہے اس کو اٹیچ کر دیں گے بوڈی کے ساتھ بوڈی شل کے ساتھ ٹھیک ہے وہ اٹیچ میں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد جو روف ہے اس کا ٹھیک ہے وہ جانتا ہی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سنروف ہے پورا تو اس کو ابھی ہمیں گوگل کے پر دیشنا پڑے گا کہ یہ سنروف ہے کے نہیں ہے یہ ہمیں یہاں سے ہی پتہ لگ جگہ اندر سے ہم گاڑی کو چیک کریں گے تو اندر سے ہی پتہ لگ دے گا اس کا مستانی ہے یہ سنروف ہے کے نہیں ہاں یہ سنروف یہ ہے یہ سنروف ہی ہے تو اب ہی ہم ایسا کریں گے کہ اس کو سنروف ہی بنائیں گے یہ روف جو ہے اس کو گلاس ڈال دیں گے باقی یہ بوڈی شل کے ساتھ جو چیزیں ٹیچ ہیں وہ تو ٹیچ ہے بوڈی شل کے اوپر مٹیریل ڈالیں گے آگے اور دروازے کے اوپر مٹیریل ڈال کے اندر سے انٹیریل کی مائپنگ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو اب ہی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ جو بمپر کے ساتھ کرنے والے وہ بمپر کے ساتھ کرتے ہیں جو بوڈی شل کے ساتھ کرنے والے وہ بوڈی شل کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھلا بہت زیادہ ہے اس کو جتنا کام ہو سکتا ہم نے کام کرنا ہے موسیقی 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 جب ہم اس چیز کو کریں گے تو ابھی میں نے ساری ارینجمنٹ کر لی ہے چیز کے اندر چیز کا سمان لکھتے ہیں مطلب جو انٹیریر ہے اس کے اندر انٹیریر کا سمان رکھا ہے دورز کے اندر دورز رکھے ہیں اور جو ساتھ میں جو بوڈی شیل ہے بوڈی شیل کے ساتھ جو چیزیں لگتی ہیں وہ چیزیں میں نے بوڈی شیل کے اندر ہی لگا دی ہیں یہ چیزیں میں نے اس کے اندر میں نے کیا کھا ہے یہ ساری چیز ہے بوڈی شیل کے اندر چیزیں مطلب انٹیریئر کی چیزیں جو میں نے انٹیریئر کے اندر کیا کچھے ڈالے تاکہ آپ لوگوں کو سانی ہو جائے کیسے کرنا ہے اب انٹیریئر کے اندر جو چیزیں رہ گئی ہیں یہ آپ کو میں باری باری اوپن کر کر دیکھ لیں یہ ابھی مجھے پتہ انٹیریئر کے اندر یہ بہت چھوڑی چھوڑی چیز ہوتا ہے یہ پیڈلز کے اوپر دھیان دے یہ پیڈلز یہ اس طرح کی چیزیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ان چیزوں کا کافی اہم رول ہوتا ہے تو جیسے دیکھیں یہ آگی اور اس کے بعد یہ بٹن ہے کچھ تو اس طرح سمجھ گئے ہوگی ٹھیک ہے تو آج کی تیٹوریل کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے کلاس کو یہاں ہی پہ ختم کرتے ہیں کلاس 3 کے اندر میٹیریل لنگ کے اوپر کریں گے کام کریں گے اٹیچنگ وغیرے کے اوپر کام کریں گے پھر آگے ایسے کلاسی چلیں گی اور ابھی بہت جلدی کلاسی زیادہ شروع ہو جائیں گی تو اس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو گاڑی کے جگہ میں نے اس کو سکیل کیا اس کا لنک بھی ملے گا ابھی لائک کریں چینل کو میں مل تو نیکس ویڈیو کے اندر